یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک سیونگ ٹائم مل رہا ہے لوگوں کو بتانے کا اور یہ بہت تھوڑی دیر رہ گئی ہے کیونکہ ان کی تو مکمل تیاری ہے کہ ازاد کشمیر تک آئیں اس جنگ کو پھیلائیں مقبوضہ جمع کشمیر کو تو پورا کپ پورا یہ سائلنس کر رہے ہیں توورڈز ڈیتھ اور پھر اس کے ساتھ ازاد کشمیر پھر اکھنڈ بھارت کا ان کا ہے تو یہ نیوکلئر جنگ کی طرف ہے اور یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو روکنے کے لیے ایمیجنسی سٹیپس نہیں لیے دنیا نے اب تو ساری دنیا اس کے اندر افیکٹ ہو جائے گی اچھا میں یہ جو ہم بات کر رہے تھے آپ نے بات کی لیکن چلیں میں اس سے پہلے ایک اور سوال کر لیتا ہوں کہ اقوام متحدہ پوری دنیا میں امن مشن بھیجتا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر ان کے ریزولیشنز پڑی ہیں تو جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں پر اقوام متحدہ کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول جاتے ہیں کیوں عملی سٹیپ کیوں نہیں اٹھا سکتا کہ وہاں پر اپنا امن مشن بھیجے کشمیریوں کا جو ان کا حق خود ارادیت ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں دیکھیں سب سے بھلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے یون کی قراردادیں چپٹر سکس میں آتی ہیں کشمیریوں کی کہ بائی فورس امپلیمنٹیشن یہ چپٹر سیون میں نہیں آتا مگر آرٹکل ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائی جو ہیں یون کے اندر وہ اس میں ہے کہ جتنی بھی قراردادیں ہیں یونائٹی نیشنز کے اندر وہ ساری بائی فورس امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ خود یونائٹی نیشنز کے چارٹر میں کہ کوئی کانفلک زون یا ڈسپیوٹر جو ایریاز ہیں دنیا کے اندر جہاں اوکیپیشن فورسز ہیں وہاں ڈیماغرفی کو چین نہیں کر سکتے تو یہ جو آرٹکل ٹری سیونٹی اور ٹرٹی فائیو اے کو جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے اللیگلی سکراب کیا گیا ہے یونی لیٹرلی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ساری جتنی بھی دنیا کی ایگرمنٹس ہیں دنیا کی جنیبہ کنونچنز جن کا خود ہندوستان سگنیٹری ہے ان کو سرپاس کر کے انٹرنیشنل ٹریٹیز انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین لاغ کو سرپاس کر کے بائی لیٹرل ساری ایگرمنٹس کو سرپاس کر کے یہاں تک کہ اپنی انڈین کانسٹیشن اور اپنے انڈین پارلمنٹ کو انہوں نے جو بھی فیصلے لیے ہیں تو یہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ازائم یہی ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی بھی لاغ کو وہ اکنالج نہیں کرتے نہ عبی کرتے ہیں ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کا بڑا شور مچتا ہے دنیا بھر میں ان کے خلاف بہت سی بینڈز لگ جاتے ہیں بہت شور مچایا جاتا ہے مگر ایک پوری سرکار اور اتنے بڑے ملک اتنی بڑی آرمی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ جب انوالڈ ہوں ایک جینوسائیڈ کے اندر تو پھر دنیا کیوں خاموش ہے تو اس کے اوپر تو ڈائریکٹ ایکنومک اور ڈیفنس سانکشنز لگنی چاہیے تو وزیراعظم عمران خان جو اب نیو یارک میں بیٹھے ہیں قوام محتیدہ سے خطاب بھی وہ کرنے والے ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سفیر ہونے کا اب تک اپنے بیانات سے حق ادا کیا ہے دیکھیں میں ڈاؤٹ نہیں کروں گی ان کی انٹینشنز کو ان کے دل میں بہت درد ہے کشمیری قوم کا اور ہر پاکستانی کے دل میں اور ہر سیاسی پارٹی سب لوگ کیونکہ ایکسٹرارڈنری سرکمسٹانسز ہیں پچھلے یو این کے سیشن میں سپیچ دینا یا اس سے پچھلے دوروں میں دینا تب بھی بہت زیادہ میسیکرز ہو رہے تھے مگر اب تو یہ ہے کہ ہمارا اونرشپ کا رائٹ بھی لے لیا ہے ہمیں ریفیجی اپنی ملک میں بنایا جا رہا ہے اور ہمیں الو سی کی طرف شفٹ کیا جا رہا ہے اور پوری نسل کشی مکمل فائنل سٹیج میں پہنچ گئی ہے تو اس وقت کا جو خطاب ہے وہ بہت ہی اہمیت ہے اس کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی امانگوں کے مطابق اور دنیا کو کنمنس کرنے کی یہ پہلی سیڑھی ہوگی اس کے بعد اصل جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ڈیپلومیٹک وار جو ہے جو ہم نے وار فٹنگ پہ کیمپین کرنا ہے تو سیو کشمیریز کشمیری لائیوز میٹر تو یہ جو پوری دنیا میں اس کو لے کے چلنا ہے جس پولیسی کو وہ پولیسی آناؤنس ہونی چاہیے پاکستان کے پرائم نیسٹر کی اور ان کو اپنی سپیچ میں کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو خطرناک صورتحال ہے لیڈرشپ میں وہ میرے شوہر محمد یاسین ملک کی ہے ان کی ریلیس کے لیے ان کو یونائٹ نیشنز میں کہنا چاہیے اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے یاسین صاحب کو تو یہ دنیا بھول جائے کہ کشمیری قوم دنیا کی بھی کبھی سنے گی اور پورا من ہوگی پورا ایکسپلوڈ ہو جائے گا یہ خطہ ویسے تو یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو حریت رینما ہے جو لیڈ کریں اس مومنٹ کو جن کے پیچھے جو ہے عوام کھڑی ہے عوام کی پاور کیونکہ مسئلہ ایک ایک بندے سے سن کے تو نہیں حل ہوگا نا ایک ایک کشمیری کے پاس جا کے اگر فائنلی حل ہونا ہے دنیا نے اپنا رول پلے کرنا ہے وہ تو عوام کے ریپریزنٹیوز سے ہوتا ہے تو اگر عوام کے ریپریزنٹیوز ہی نہ ہو انہی کو سائلنس کر دیا جائے تو پھر مسئلہ کون حل کرے گا اور کشمیریوں کا مکمل ٹرسٹ انڈیا سے تو مکمل ختم ہے دنیا سے بھی ختم ہو جائے گا اگر ہماری لیڈرشپ کو ہی سائلنس کر دیا گیا تو میں آخری سوال آپ سے میرا ہوگا کہ کشمیر کے اس معاملے کو اقوام متدہ سے آدمی عدالتی انصاف میں کس طرح سے لے جائے جا سکتا ہے جی اس کے دو تین طریقے ہیں ایک تو ہے کہ کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہندوستان نے جب انہوں نے کلبوشن کا معاملہ وہاں پہ لے کے گئے ان کی سٹیٹ لے کے گئی تو پاکستان بھی لے کے جا سکتا ہے وہاں پہ کشمیریوں کا مسئلہ اور سپیشلی کیونکہ میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں اور میرے جو ہزبن وہ تحریک کچھ لیڈ کریں بے شک میری والدہ کی فیملی کشمیری ہے بٹائی میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تو ایک تو یہ جس طرح انہوں نے کلبوشن کی ماں اور بیوی کو وہاں پہ لے کے گئی سرکار لے کے گئی ایک یہ طریقہ ہے دوسرا ہے جنرسائیڈ جنرسائیڈ کے ثرو کیونکہ وہاں پہ ہو رہی ہے انٹرنیشنل رپورٹنگ ہے اس کے اوپر صدیوں کے پروفز ہیں مسکلز کے وہاں پہ پروفز ہیں اور اس وقت بھوک اور پیاس سے لوگ کو مارا جا رہا ہے کانسنٹریشن کیمپس میں تبدیل کر دیا ہے مقبوضہ جمہو کشمیر تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز ریفر کرے اس معاملے کو آئی سی جے کے اندر تاکہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائے جائے جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز کو وائلٹ کیا ہے یو این کی قراردادوں کو ہندوستان کے خلاف آئی سی جے سے ڈیفنس اور ایکنومک سینکشنز لگائی جائے سیکنڈلی آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کے اندر جتنے بھی وار کرائمز ہندوستان نے کی ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر میں ان کی اوکیپیشن فورسز نے ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے کیونکہ آج تک ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ہندوستان نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں اللیگلی کالے قوانین ڈریکونین لوز پاس کیوں ہیں جو کہ ٹاڈا پوٹا آم فورسز سپیشل پاورز ایکٹ پبلک سیفٹی ایکٹ اور بھی بہت سے ٹیلی گراف ایکٹ ہیں جو کہ ہندوستان کی آرمی کو ہندوستان کی سرکار کو کمپلیٹ ایمنیٹی اور پرٹیکشن دیتے ہیں اور ان لوز کی وجہ سے وہاں پہ اپنی اوکیپیشن بڑھاتے ہیں جو کہ ایک شیم ہے انٹرنیشنل لوز کے اوپر مہم یوین کا اجلاس آج ختم ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ایک انٹرنیشنل لائز ہو چکا ہے اور آج کی اگر جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد یا عمران خان کے کتاب کے بعد یہ معاملہ اگر دب گیا تو پھر دب ہی جائے گا یہ دب ہی نہیں سکتا دنیا کا سروائیول بچاؤ اس کے اندر ہے آج نہیں تو چند عرصے میں دنیا کو آنا پڑے گا ورنہ اگر یہ نیوکلئر کی طرف جساں 27 فیبرری کو معاملہ بگڑ گیا تھا اور یہ بگڑنے پہ تو اس وقت تو مکمل تیار ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ جنگ کا سٹنٹ کریں گے سٹنٹس نہیں ہوتے جنگ یہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے کوئی پلان نہیں ہوتا کہ کب تک وہ کنٹینیو کریں گے یہ تو ایک بٹن کی مار ہے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے اور اسی کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ ایک نیوکلئر فیمین نیوکلئر آئیس ایج نیوکلئر دپلیشن آف اوزون لیئر جو ہو سکتی ہے پوری دنیا کی نائنٹی پرسنٹ عبادی ختم ہو سکتی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے ناغہ ساکی کا یاد کر لیں اس کے ابھی تک سائیڈ ایفیکس نہیں دنیا بھولی ہے تو یہ تو نیوکلئر ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے اور دنیا اگر اس پر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے کہ پوری کشمیری کیا پوری پلانیٹ ختم ہو جائے گی اس پلانیٹ کی خوبصورتی تو لائف ہے نا لیکن لوگوں کی لائف ہی ختم کی جا رہی ہے پھر کشمیر میں تو اس پلانیٹ کی خوبصورتی کیسے رہے گی impossible ہے کشمیریوں کی کیا پوری دنیا کی ختم ہو رہی ہے جس کے ہاتھ کمانڈز ہیں نیوکلئر کی نرندر موڈی کے پاس ناظرین آم میڈم میشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کی گفتگو سے جو کشمیریوں کا گرب یا درد یا تکلیف ہے وہ چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے میشال ملک صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر یاسین ملک کی رہائی کے لیے پاکستان کو کم از کم اقوامی متحدہ میں ضرور جانا چاہیے تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللاج نہیں کر سکتے وہاں پہ ہاسپٹلز میں دعائیاں نہیں ہیں آپریشنز نہیں ہو سکتے ویکسینز نہیں ہو سکتی وہاں جتنے لوگ انجر پہنچتے ہیں اگر پہنچ بھی جائیں زخمی حالت میں تو ان کا علاج ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کس سے ان کا علاج کیا جائے بہت سخت شورٹیج ہے ویکسینز کی لائف سیونگ ڈرگز کی وہاں پہ ٹائیڈائلیسز کا پیشنٹ ہو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں عورتیں وہ بھی شہید ہو گئی ہیں تو اس طرح کینسر پیشنٹس ہیں ویسے کوئی بیمار ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے فرسٹ ڈیٹ کیا وہ کریں اب یہ دو دن تین دن کی نہیں ہے کہ سٹاک پائل کیا ہو کھانا ایک ہفتہ چل جائے گیا دس دن اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب سکسٹی ڈیز ہو جائیں گے چندی دنوں میں یہ بہت مطلب یہ ایسا دنیا میں ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ پورے نیشن کو کوئی سیکٹر نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی چند کوئی ٹاؤن نہیں ہے کوئی ویلیج نہیں ہے پوری قوم کو قوم کو بھوک اور پیاس سے اور ٹورچر سے اوکیپیشن بڑھاتے جا رہے ہیں اور اُکیپیشن بڑھاتے جا رہے ہیں اور اُکیپیشن ساتھ اپنے رسیس شفت سے ناج ان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اُن کو بھرتی کیا جا رہا ہے ریپ کو ایس ای ویپن آ وار یوز کیا جا رہا ہے لڑکیوں لڑکوں بچوں کے خلاف سیکشل وائلنس ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت ڈسپیرڈ ہیں جیلوں کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کون سی جیل میں کس بچے کو یا کس لڑکے کس کو شفٹ کیا ہوا ہے کسی کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ہم کہاں جائیں